اسلام علیکم امید دیکھ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج جی یونی نمبر فائف میجرمنٹ لیندھ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا لاسٹ ہم نے جی اس کے ورڈ پرابلم کیا تھی مطلعہ ایکسرسائز 5.2 اور 5.3 ہم نے کر لی تھی آج جی ہم 5.3 کریں گے انشاءاللہ اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں روکسٹ کریں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کھینڈی سبسکرائب کر لیں اور پہلے آئی پین کو کلک کر لیں تو یہ ایکسرسائز 5.3 کا یہ میں نے کسٹر نہیں کروایا تھا کسٹر نمبر 7 سمون کمنٹ بھی کہ پلیز یہ کروا دیں اور مجھے تھوڑا لگا کہ یہ سو مچ امپورٹن سو ای شوڑ دو ایٹ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے مطلب پر ٹوپک سے ساتھ اسے پہلے میں گئے اس طرف آجاتی ہوں تو کسٹر نمبر 7 ھے جی ان ان 10 kgm رئیس hear a horse fall down at a distance of 245 meter from the winning point what distance had the horse run before it fall down مطلب total jo raise کا distance have 10 km لیکن جو گوڑا ہے وہ گر گیا 245 meter from the winning point مطلب جہاں پہ اس کو پہنچنا تھا اس پوائنٹ سے لے کر جہاں وہ گرا اس کے بیچ میں جو دسٹنس ہے وہ ہے 245 اس کو سمجھانے کے لیے میں اگر کروں تو یہاں سے یہاں تک ٹوٹل دسٹنس ہے which is the 10 کلومیٹر لیکن گھوڑا یہاں پہ گراہ ہے ٹھیک ہے گھر گیا ہے تو انہوں نے کہا مطلب اور یہ دسٹنس کتنا بن رہا ہے یہ آپ کا دسٹنس بن رہا ہے 245 245 میٹر انہوں نے کہا یہاں سے یہاں تک مطلب آپ نے دسٹنس بتانا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ایک سمجھنے کے بات یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ جب تک آپ مطلب یونٹس اگر ایک یونٹ ہے تو آپ ان کو سیم نہیں کرو گے تو آپ نہیں کر پاؤ گے تو ایڈ کرنا یا سبٹرک کرنا the unit should be same اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو سیم یونٹ ایڈ کرنا ہے کٹنا ہے تو سیم یونٹ کٹنا ہے تو اگر ابھی میں اس طریقے سے کروں کہ 10 کلومیٹر میں سے میں مائنس کروں 245 میٹر which is the totally wrong ٹھیک ہے میں کلومیٹر سے میٹر مائنس نہیں کر سکتی یا تو میں اس کلومیٹر کو بھی میٹر میں کنورٹ کروں یا اس میٹر کو میں کنورٹ کروں کلومیٹر میں جب یہ ہوگا پھر ہی بھی میں اس کو کر پاؤں گی تو اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں کلومیٹر کو میٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو 10 ٹھیک ہے ہم 10 کو ملٹیپلائے کریں گے 1000 کے ساتھ because 1 کلومیٹر equal to 1000 ٹھیک ہے 1000 میٹر اس کو میں کروں گی تو یہ جائے گا 10,000 اب یہ میرا 10,000 میٹر بن گیا اب اس میں سے 245 مائنس کروں گی 245 میں کیا کروں گی مائنس کروں گی تو یہ ہوگا نہیں یہ یہاں آگیا ٹھیک ہے یہ والا میں اٹھا دوں تھوڑی در کے لیے وانا کنفیوز ہو جاؤ گے پھر یہ 9 ہو گیا پھر یہ 1 ادھر آگیا یہ بھی 9 ہو گیا پھر یہ 1 ادھر آگیا یہ بھی 9 ہو گیا پھر یہ آگیا تو 10 میں سے 5 گیا تو 5 بچے گا 9 میں سے 4 گیا تو 5 بچے گا 9 میں سے 2 گیا تو 7 بچے گا اور 9 9 اور یہ 1 آپ کا 0 ہے تو یہ 0 تو آپ کا جو total distance جس نے cover کیا ہوا تھا which was the 9755 میٹر this is the میٹر ٹھیک ہے تو میرے ساتھ اس کا انصر یہ ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں جی اگلا یونٹ which is the 5.2 mass and weight اب mass and weight کے جو یونٹ ہیں وہ دو ہیں ایک ہے آپ کا جی گرام اور دوسرا کلو گرام مطلب سب سے بڑا یونٹ کونسا ہے کلو گرام اور سب سے چھوٹا کونسا ہے گرام مطلب گرام ملیں گے تو کلو گرام بنے گا تو 1 کلو گرام is equal to 1000 گرام ٹھیک ہے 1000 گرام اگر آپ کے length میں آپ کے understanding اچھی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت quick ہے آپ بہت جلدی کر سکتے ہو تو convert 15 kg to grams مطلب 15 kg کو آپ نے گرام میں convert کرنا ہے میں نے پہلے بھی بات repeat کی ہے کہ اگر آپ بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں تو آپ نے multiply کرنا ہوتا ہے اور آپ چھوٹے سے بڑے کی طرف آتے ہو تو آپ divide کر رہے ہوتے ہیں let's suppose جسے یہاں پہ سوال ہے کہ kg کو گرام میں آپ نے کرنا ہے تو آپ بڑے سے چھوٹے کی طرف آ رہے ہو تو آپ multiply کروگی اگر یہی سوال ہوتا کہ گرام کو آپ نے kg میں convert کرنا ہے تو آپ divide کروگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ kg کی بات ہو رہی ہے تو ہم 15 کو multiply کریں گے 1000 کے ساتھ تو آپ کا answer ہو رہے گا 15,000 چھوٹے ہیں ایک اور سوال ہے which is the most important 2 kg and 2 kg and 250 گرام کو total یہ ہے 2 kg 250 گرام کو آپ convert کرنا گرام میں جی تو 250 already گرام میں اور 2 kg کو آپ نے convert کرنا ہے تو 2 kg کے ساتھ تو یہ آپ کا ہو جائے گا 2000 2000 گرام پھر 2000 گرام میں 258 کریں گے تو آپ کا ہو جائے گا 2250 گرام تو یہ بیسکل اس کا سیمپل طریقہ ہے اب ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں 18 کو نے کیا 25 kg کو آپ نے convert کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے 25 لکھو ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا 25 thousand گرام ٹھیک ہے اگین یہ 4 80 تو یہ کس طریقے سے ہوگا 4 کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 1000 کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں پلس کرنا ہے 80 تو یہ ہو جائے گا 4080 4080 آپ کا answer ہو جائے 4080 گرام دوسرا ہے 5 kg 125 گرام تو آپ 5 کو ملٹیپلائی کرو گے 1000 کے ساتھ اور اس میں 8 پلس کرو گے 125 تو یہ آپ کا answer آئے گا 5 125 گرام ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگے چیزیں اب ہم آجاتے ایڈیشن سبترکشن آف یونٹ آف ماس اینڈ ویٹ تو ہم ڈائریکٹ آجاتے ہیں جی ورڈ پرابلم کی طرف پھر وہیں سے آپ کو ایک آئیڈیا آتا جائے گا لیکن اس سے پہ ایک 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 اس کو ہم کر لیتے ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے کس میں ہم آٹا کے پھیلہ لیتے ہم کیجی ملیتے ہم شگر بیک بھی کیجی ملیتے ہیں اگر ہم ویٹ معلوم کریں کسی بھی ایک پیپر کا تو گرام ہوگا وہ اگر ہم سوپ کا بھی معلوم کریں سابن کا وہ بھی گرام ہوگا ٹھیک پوٹیٹوز اور آنینز ہم اگر لے رہے تو اس کا ویٹ ہم کہتے ہیں دو کلو آلو دے دو اور اگر نمک جو لیتے ہیں وہ بھی گرام دیتے ہیں ٹھیک اور اس کے علاوہ ویجیٹیبل گھی آئل وہ بھی ہم کیجی میں لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آگئے اب میں داریکٹ آرے ایکسرسائز کی طرف which is 5.5 تو کوشٹر نمبر 2 ہمیں سٹارٹ کروں گی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیل ہے ربر اس کی ویٹ ہے 75 کیجی 700 گرام اور دوسرے کی 86 کیجی 400 گرام کو ٹوٹل ویٹ کتنا ہوگا تو ایک کیجی 75 کیجی 700 گرام یہ ہوگا 75 کیجی 700 گرام اور دوسرا ہے 86 400 100 گرام تو آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے سوال ہے کہ total length مطلب plus کرنا ہے تو یہ آپ کا ہوگا 00 7 4 7 3 10 10 11 1 اوپر چاہے گا تو یہ آپ کا 12 ہو جائے گا اور یہ 8 8 16 ہو جائے گا تو اس کا آنسر ہوگا 162 کیجی 100 گرام 162 کیجی 100 گرام دوسرا ہے حسنین کا ویٹ ہے 28 کیجی 750 گرام اور اس کے فادر کا ویٹ ہے 63 کیجی 500 گرام تو اس کے حسین کا جو ویٹ ہے اس کے اببہ سے کتنا کم ہے تو کم ہے کہ آپ پوچھ رہے تو ہم منس کریں گے مطلب جتنا جو بڑی ویلیو اسے ہم چھوٹی ویلیو مائنس کریں گے تو 63 500 گرام ٹھیک کر دیتے ہم 63 کیجی 500 گرام یہ اببہ کا ویٹ ہے اور حسین کا کتنا ویٹ ہے وہ 28 کیجی 750 گرام 28 کیجی ٹھیک ہے اب ہم مائنس کریں گے تو 0 میں سے 0 کیا تو 0 بچا تو 0 سے 5 نہیں جائے گا تو یہ برو کر گا اس سے تو یہ 4 ہو جائے گا یہ 10 10 میں سے 5 گیا تو 5 بچے گا 4 میں 7 نہیں جائے گا تو 3 اس سے 2 بن جائے گا 14 میں 7 گیا 7 بچے 2 میں 8 نہیں جائے گا تو اس سے برو کر گا یہ 5 ہو گا تو کتنا بچے گا 12 3 6 7 8 گیا تو 4 بچا اور 5 میں سے 2 یا 3 تو basically 34 kg 750 گram اتنا ویٹ کم ہے حسین کا اپنے ابباس چی ایک اور کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 4 فوزیا باؤ 21 kg 350 gram of sweets from one shop she purchased one kg from another shop find the total weight of sweets she purchased and all مطلب دونوں کا خریدی ہیں دوسرے سے اتنی خریدی ہیں تو total بتائیں اس کی sweet کا کتنا ہوگا تو ہم یہ یہ ہی کر سکتے ہیں یہ ہے 21 kg اور دوسرا ہے 350 اچھا تو وہ کوسٹن میں ادھر لکھ لیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید صحیح نہ سمجھ آجائے تو میں نے یہ 22 یہ کوسٹن میں سے جو نہ بھی کریں تو آپ mentally آپ کر سکتے منٹل میٹھل میٹھل یہ تو 22 kg 550 gram اس کا جی total اس نے weight دونوں اس کا ٹھیک ہے